دوستو تاج محل کی سندرتہ کو سارا سنسار جانتا ہے یہ اتنا سندر ہے کہ دنیا بھر کے ٹورسٹ اسے دیکھنے آتے ہیں اور نشطر طور پر تاج محل دیس کا گروہ ہے اور آج ہم آپ کو تاج محل کی کچھ ایسی باریکیوں کے بارے میں بتائیں گے جو آج تک کسی نے بھی آپ کو نہیں بتائی ہوں گی رہسمی بیسمنٹ تاج محل کے آنگن میں رہسمی راستے ہیں جو سیدھا کسی بیسمنٹ میں جاتے ہیں اگر نجدیک سے اسے دیکھا جائے تو نہ کیول موٹی سٹیل سے اسے سیلڈ کیا گیا ہے بلکہ ان دروازوں سے کوئی اندر نہ جھاک پائے اس لیے دروازوں کے نیچے دیوارے بھی بنائی گئی ہیں اب سوالیاں اٹھتا ہے کہ یہاں راستے آخر جاتے کہاں ہیں اگر آپ تاج محل میں گھستے ہیں تو آپ کو ایک اور رہسمی راستہ ملتا ہے جو کی پہلے والے راستے کے طرح ہی بند ہے یہاں ایک بولڈ بھی لگا اور رکھا ہے کی کرپیاں یہاں نہ رکھیں اور اس کی فوٹو نہ کیچیں یہاں بات تو سمجھ سے ایک دم پرے ہے کہ ایک سیلڈ پیکج کی فوٹو لینے کو کیوں منع ہے اور یہاں کسی کا بھی رکنا اور اندر جھاکنا کیوں منع ہے ادھیکاریوں کا ماننا ہے کہ دھاج محل کے نیچے ایک بہت بڑا بیسمنٹ ہے جس میں مغل سمرات شاہ جہاں اور ان کی رانی مونتاج کی قبرے ہیں ان دونوں کی قبرے گراؤنڈ لیول پر بھی ہیں اب سوالیاں اڑتا ہے کہ ایک انسان کی دو دو قبرے آخر کیوں بنائی گئیں آخر کیا ضرورت ہے ایک انسان کی دو دو قبروں کی چلو مان بھی لیں کہ انسان کی یہاں دو دو قبرے بھی ہیں لیکن تو نیچے والی کو ہم سے چھپایا کیوں جا رہا ہے تاج محل کی بننے کی جنگہ ادھیکاری کہتے ہیں کہ پورا تاج محل سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے اس بات کی پرتال کے لیے ہمیں پاس ہی کی یمنان ادھی کے پاس جانا ہوگا یہاں پر تاج محل کو دیکھنے سے آپ کو پتا چلے گا کہ ایک بہت بڑا بیس ہے جس پر تاج محل ٹکا ہوا ہے جو کی لال سینڈ سٹون کا بنا ہے بلکہ تاج محل کے پاس کی ساری بلڈنگ ریڈ سٹون سے ہی بنی ہوئی ہیں ندی کی طرف سے دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ ایک ریکٹینگلر شیپ ٹائپ کا انٹرنس ہے جو کی سیدھا تاج محل کے بیسمنٹ میں جاتا ہے اس بات کا پتا انیس سو چوہتر میں سب سے پہلے پتا چلا تھا جب ایک امریکن ٹورس نے اس جنگہ کی تصویر لی تھی تب اس لکڑی کا ایک بڑا دروازہ تھا اس ٹورس نے تھوڑی سی لکڑی کا سیمپل کاربن ڈیٹنگ کے لیے بھیج دیا تھا اس سے یا پتا چلا کہ لکڑی کا دروازہ تاج محل سے بھی دھائی سو سال پرانا تھا جیسے ہی یہ خبر اکباروں میں چھپی تب ہی وہاں کے عدیقاریوں نے اس لکڑی کے دروازے کو ہٹا دیا اور اس جنگہ کو سیلڈ کر دیا مگر یہ بات سمجھ سے پرے ہے کہ گورنمنٹ نے تاج محل کے انڈرزون کے سارے راستے کیوں بن کر رکھے ہیں یہاں کے عدیقاریوں کا کہنا ہے کہ تاج محل کے سارے راستے اس لیے بن کر رکھے گئے ہیں جس سے ہواں انڈر نہ جا سکے شاہ جہاں اور ممتاز کی قبریں جنہیں بریزرو کر رکھا گیا ہے انہیں نقصان نہ پہنچے اس سے ان کا یہ تر صاف ہو جاتا ہے لیکن تاج محل کے آنگن میں جنگہ جنگہ پر ونٹیلیشن کی سرنگیں جیسی نلیاں ہیں جن سے ہواں سیدھا نیچے کی اور جاتی ہے اس سے یہ صاف جاہر ہوتا ہے کہ وہاں بڑے انٹرنس جس سے آدمی انڈر زون میں جا سکتا تھا وہاں انہوں نے سیلڈ کر دیئے اور ہواں اندر جائے یا نہ جائے اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پکتا انڈر زون ایریا کے آس پاس کے سبی اسٹریکچر تاج محل سے کئی سو سال پہلے ہی بن چکے تھے کیا شاہ جاہ نے تاج محل کو بنانے کا فیصلہ وہی اس وجہ سے کیا کی وہاں ایک بہت ہی مجبوط بیس پہلے ہی تیار مل گیا تھا کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تاج محل کے چاروں اور خندر زمین پڑی ہوئی ہے اور بننے کے لئے تاج محل کہیں بھی بن سکتا تھا تاج محل اور آگرہ کے لال کلے کے بیچ کا رہس ہم آپ کو شروع میں دکھائی گئی انڈرگراؤڈ پیسج کو دوبارہ دکھاتے ہیں جسے سیل کیا گیا ہے اگر آپ دیان سے دیکھیں تو آپ کو وہاں پر کچھ سکھے دکھائی دیں گے یا سکھے یہاں کے رہنے والے لوگوں دوارہ چڑھائے گئے ہیں جن کا ماننا ہے کہ نیچے یہاں پر ایک مندر ہے اور اس کو کچھ لوگ بادلگڑ کا ٹیمپل بھی کہتے ہیں واہ یا بولتے ہیں کہ یہاں ایک وشال کھائے انڈرگراؤڈ ٹیمپل ہے گوگل میپ سے کھوجنے پر یا پتا چلتا ہے کہ بادلگڑ نامک جنگہ آگرہ سے دو ہزار سترہ میل دور پر استحت ہے کیا کوئی انڈرگراؤڈ جنگہ اتنی بڑی ہو سکتی ہے دو ہزار سترہ میل دور تک گئی ہو یا ایک بار کے لیے تو ناممکن لگتا ہے پر اگر ہم پاس ہی کے آگرہ فولٹ جو کی تاج مہر سے ایک سو دو میل کی دوری پر ہے وہاں جاتے ہیں تو وہاں کے انٹرنس پر صاف ہی لکھا ہے کہ پہلے ریڈ فولٹ کو بادلگڑ فولٹ بھی کہا جاتا تھا اب چیزیں پیچیدہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں یہاں کی لوکل جنتہ کا ماننا تھا کہ اکبر نے ریڈ فولٹ کو موڈیفائی کروایا تھا کیونکہ پورا اسٹیکچر ریڈ سٹون کا بنا ہوا ہے اور اس کے گمت الگ الگ مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر بھی انڈرگراؤنڈ پیسج ہے جسے سیل کیا گیا ہے جس کے اندر کوئی بھی نہیں جا سکتا آگرہ فولٹ پہ بھی ونٹیلیشن ہولز ہیں اور اگر ہم آگرہ فولٹ کے نیچے بنے پیسج میں جھاکتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ نیچے کوئی بھی کمرہ نہیں ہے بلکہ پوری ایک بہت بڑی جگہ ہے اندر دیکھنے پر ہمیں اسٹ کوسٹم بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو کی ہمیں مسلمانی عمارتوں پر دیکھنے کو نہیں ملتے بلکہ ہندو عمارتوں پر ہی دیکھنے کو ملتے ہیں کئی جگہ پر تو جانگوچ کر بھی اسے مٹا رہا گیا ہے کیونکہ وہاں بیچ میں آ رہے تھے ان کی موڈیفیکیشن میں اور اگر فولٹ آپس میں انڈرگراؤنڈ پیسج دوارہ جڑے ہوئے ہیں میں یا بات صاف کر دوں کہ میں یا نہیں بول رہا کہ دونوں عمارتوں کے نیچے وشال کھائے مندر ہے اور یا دونوں اس کے اوپر بنائے گئے ہیں میں صرف کچھ فیکٹس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دھرموں میں بے مطلب نفرت فیلانہ میرا ادیش نہیں ہے اور آپ لوگوں سے بھی میری یہی گجارش ہے کی اس رہز کے اتروں کی کھوچ کریں نہ کی بے مطلب کمنٹ سیکشن میں ایک دوسرے کے دھرموں کو آلوچت کریں ہم سبی سے اس بات کی اصلی سچائی چھپائی جا رہی ہے جاہے ہندو ہو یا مسلمان کیا ہے اس وشال کھائی سرنگ میں جو گورنمنٹ ہم سے چھپا رہی ہے سوال وہاں سے ہیں پر اتر نہیں لیکن سچ چھپا نہیں رہے گا سچ کبھی نہ کبھی باہر آئے گئی موسیقی